اسلام ایکم میں ہوں آپ کی میزبان مہک شاہد مہکمہ کھیل حکومت برجستان کے جہرے احتمام عریب سپورٹس کمپلیکس میں ایک مہینے سجاری اور کوئیٹا ڈی جی سپورٹس ٹی پوائی کے کٹ ٹورنمنٹ کے سنسرے میں فائنر میچ اور سوفیان کے کٹ کرپ اور وحدت کرین کے کٹ کرپ کے ماربین کھیرا گیا فائنر میچ کے مہمانی خصوصی سیکٹی کھیل برجستان محمد اسحاق جماری اور ڈریکٹر جنرہ کھیل دورا بروچ تھے اور سوفیان ٹیم نے نو رنز سے جیت کر چیمپن بننے کا اعزاز اپنے نام کیا 139 رنز کے حدف کے طاقب میں وحدت کرین 119 رنز ہی بنا سکی اس موقع پر سیکٹی کھیل محمد اسحاق جماری نے کہا کہ کھیاڑیوں کا شاک اور جذبے کو دیکھ کر مہکمہ کھیل نے فیصلہ کیا ہے کہ آگے مزید ٹیپ آلکے کے ٹورنمنٹ کوئٹا سمیت برجستان کے دگر ازرہ میں منعکت کیے جائیں گے سبی میں جو مارچ کے پہلے ہفتے میں آل برجستان ٹیپ آل کر کے ٹورنمنٹ ہوگا وہ صوبائی حکومت اسپورٹ دپارٹمنٹ کے تاؤن سے اسی طرح رمضان میں ہم آل پا کوئٹا ٹیپ آل کر کے ٹورنمنٹ کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ یہ گھر جون میں حالات سازگار رہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کوئٹا میں آل پاکستان ٹیپ آل کر کے ٹورنمنٹ بھی کرا سکیں ٹورنمنٹ میں پچاس سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ ایک لاکھ جبکیرہ نراب ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ پچاس ہزار روپے اعنام دیا گیا کیاڑیوں نے محکمہ کھی کے اس اقدام کو سرہاتے ہوئے کہا کہ آگے بھی ٹیپ آل کے فروغ کے لیے ٹورنمنٹ منقیت ہونے چاہیے ٹی جی سپورٹس دورا صاحب کا اور سیکری سپورٹس جبالی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے جو نہ ہونے کے برابر ٹیپ آل نے انہوں نے اتنا پر کر دیا ہے کہ ٹیپ آل کو اس لوگوں نے اتنا زیادہ آگے لیا کہ ہم لوگ اس سے بہت خوش ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے ہمارے لیے ان لوگوں نے جو اعلان کیا ہوا ہے پورے کوئٹا کے لیے بلکہ جتنے بھی بلستان کے کلاری ہے ٹیپ آل انشاءاللہ اس سے ابرتے آئیں گے اور ہم لوگ اس کے لیے دعا گو ہے بہت ہی بہترین ٹورنمنٹ تھا جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے ڈی جی سپورٹ درہ بلوچ اور باقی جتنے انس کے کمنٹری ممبر ہیں ان کے بہت شکریہ دا کرتے جتنے اچھے ٹورنمنٹ کرواتے اور انشاءاللہ آگے بھی اچھے ٹورنمنٹ کروائیں گے تو ہمارے امید انشاءاللہ کہ اچھے ٹورنمنٹ اور بھی ہوں گے